بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ لازٹ کلاس میں ہم نے میسکولائن اور فیمینائن رول نمبر ون پڑا تھا اب چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف اور دیگر طریقے سیکھتے ہیں کہ میسکولائن سے فیمینائن کن کن طریقوں سے بنتا ہے یا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دیکھیں رول نمبر ٹو ڈراپنگ لاسٹ واویل آف میسکولائن ڈراپنگ لاسٹ واویل آف میسکولائن اب اس میں کیا کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں لاسٹ واویل جو ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں یا اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں مسال کے طور پر ایکٹر ایکٹر میں لاسٹ میں اور آر آ رہا ہے تو یہ او جو واویل ہے اس کا یہاں پر او واویل ڈراپ ہو کر ختم ہو جائے گا یہ ٹی کے بعد یہاں پر ٹی کے بعد او تھا اب ٹی کے بعد دیکھیں او یہاں پر ڈراپ ہو گیا ر لٹھ کر ای ڈی 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 ڈ وہی ہوگا اس کی جو میسکیو لائن ہے پی ڈبل ایس پی ڈبل ایس کے اضافے سے میسکیو لائن سے فیمی لائن اس کی بنای جائے گی لیکن لاسٹ لیٹر جو اس کا لاسٹ واویل ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اس طرح دیکھیں نیکسٹ ٹائگر ٹائگر میں لاسٹ واویل اس کا ای ہے یہ ای ڈراپ ہو جائے گا اسی طرح ٹائگریس ٹائگر کی فیمی لائن جو ہے ٹائگریس بن جائے گی اسی طرح ہنٹر ہنٹر کا بھی ای ڈراپ ہو جائے گا اور ان میں ای ڈبل ایس یہی واہلا ای ڈبل ایس جو ہے ای ڈبل ایس بڑھتا جائے گا نیکسٹ ڈریکٹر ڈریکٹر میں بھی ڈریکٹر کا او ڈراپ ہو جائے گا اور ڈریکٹریس ڈی ڈبل ایس اس کا بھی ڈی ڈبل ایس یہاں پر او ڈراپ ہو گیا اسی طرح ویٹر ویٹر میں بھی ویٹر کا ای جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا اور ڈی ڈبل ایس لاسٹ میں بڑھا دیا جائے گا ویٹریس اسی طرح پرنس پرنس کا لاسٹ کا جو ای ہے یہ ای کیونکہ اس میں ای ڈبل ایس ہے تو وہ لاسٹ کا ای ڈراپ ہو گیا ہے اور ای ڈبل ایس بڑھ گیا ہے پرنس کی فیمی نائن پرنسز ہو جائے گا اسی طرح انسٹرکٹر انسٹرکٹر کا بھی او ڈراپ ہو کر اور ای ڈبل ایس اس میں بڑھ جائے گا تو اسٹوڈنٹ پہلے اس میں ہم نے لاسٹ فرسٹ اس میں پڑھا تھا ای ڈبل ایس بڑھتا لیکن اس میں بھی ای ڈبل ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن لاسٹ واویل جو دیا ہوا ہوتا ہے آر سے پہلے جو واویل ہے اس کو ڈراپ کر کے اس کو ختم کر کے پھر ای ڈبل ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے چلتے ہیں کچھ دوسرے ورڈس کی طرف دیکھیں دوسرے جو میسکیلائن سے فیمینائن بنائے جاتے ہیں وہ ای ڈبل ایس طریقے سے بھی بنتے ہیں کچھ جس طریقے سے اب یہاں پر ہے گورنر اب اس گورنر کا او آر لاسٹ کا او آر ڈراپ کر کے ای ڈبل ایس کا اضافہ کر دیا جائے اسی طرح ایمپرر ایمپرر کا او آر ڈراپ ہو کر ای ڈبل ایس کا اضافہ ہو جائے گا یہاں پر یہ لاسٹ ٹو لیٹر مطلب اس کے ڈراپ ہو رہے پھر یہ ای ڈبل ایس اس میں اضافہ کیا جائے رہا مرڈر مرڈریس ماسٹر ماسٹر میں بھی ای ڈبل ایس ماسٹر کا میسٹریس دیکھیں اندرونی تبدیل ہو رہی ہے ماسٹر میں ای جو ہے آئی میں یہاں پر چینج ہو جائے گا پھر ای ڈبل ایس لاسٹ میں لگے گا ماسٹر کی فیمی نائن میسٹریس ہوگی اسی طرح ایبٹ اس کا او ڈبل ای او ٹی جو ہے ایبٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اور لاسٹ میں ای ڈبل ایس کا اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا سٹوڈینٹس اس میں اس کلاس میں ہم نے کچھ طریقے سکھے ہیں جن میں ای ڈبل ایس لاسٹ میں فیمی نائن بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ لاسٹ لیٹر واویلز لیٹر جو ہے کچھ لیٹر ڈراپ کر کے پھر ای ڈبل ایس لگا کر اور اس کی پلورل اس چینل کو کچھ دیگر دوسرے سٹوڈینٹس کو شیئر کر دے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر دے تھینکیو شکریہ السلام علیکم سٹوڈینٹ ہمارا ٹاپک مسکلائن اور فیمی نائن چل رہا تھا رول نمبر ون اور ٹو ہم سیکھ چکے ہیں اس کلاس میں کچھ irregular مسکلائن اور فیمی نائن کچھ ورڈز جو بغیر کسی قانون قائدے کے بغیر کسی طریقے کے رول کے بنائے جاتے ہیں کچھ وہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں مزید بکس میں آپ مزید ورڈ بھی تلاش کر سکتے ہیں ڈھون سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیئر بک ایک ریجسٹر بنا کے اس پہ مزید irregular ورڈز آپ write down کر لیں کہیں بھی انٹرنیٹ سے یا کسی بکس سے اور وہ یاد کر لیں کچھ فار ایگزیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ورڈز جن کا masculine اور feminine جو اس کا بنایا جاتا ہے masculine کا وہ طرف دیکھیں فرسٹ ورڈ ہے ہمارا husband husband کا دیکھیں اس کا کوئی طریقہ نہیں بلکل separate جدہ الگ دھلگ اس کا ورڈ ہے wife husband masculine ہے اور اس کا feminine کیا ہوگا wife اسی طرح drone کا B ہوگا B مکھی جو شہد کی مکھی ہوتی ہے drone اس کا B ہوگا nephew نیفیو کا niece اور اسی طرح king king کا کوئین ہو جائے گا hero کا heroine ہو جائے گا bull bell اس کا cow ہو جائے گا drack کا duck ہو جائے گا اور horse کا mare یہ بلکل الگ تھ الگ ان کی feminine ہے ان سے بلکل separate یہ اسی طرح جدہ جدہ words جو ہیں use ہوتے ہیں اور بھی کافی سارے words آپ list بنا کر دیکھ کر اور یاد کر سکتے ہیں پر کے لیے ایسا ورڈ جو کامن یوز ہو دونوں کے لیے اسے کامن نام کہتے ہیں جیسے بی 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 دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح برڈ چائلڈ چائلڈ لڑکا ہو یا لڑکی بچی ہو یا بچہ ان چائلڈ ورڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح ٹیچر کامن ورڈ ہے دونوں کے لیے میسکیولائن اور فیمنائن دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے ایلیفینٹ پیرنٹ پرسن کزن اور نیپر یہ ایسے ورڈ ہیں ان کو کامن جنڈر کہا جاتا ہے یہ جو دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں میسکیولائن اور فیمنائن ان کے لیے کامن جنڈر ورڈ یوز کیا جاتا ہے انگلیش گرامر میں ہمارا لاسٹ جو ہے جنڈر میں نیوٹر جنڈر ہے نیوٹر جنڈر جو بے جان جنڈر ہوتے ہیں بے جان جنس وہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو میسکیولائن ہو یا فیمنائن ہو لیکن بے جان کے لیے نان لیوٹر جنڈر یوز کیا جاتا ہے جس تارا بوک فین فین ٹیبل چیئر گلاس سٹون ڈور یہ کچھ ایکزمپل ہے نیوٹر جنڈر کی امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو جنڈر کا ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا میسکیولائن سے فیمنائن بنانے کے رولز اس کے علاوہ کیا من جنڈر کیا ہوتا ہے اور نیوٹر جنڈر کیا ہوتا ہے جنڈر کی کلاسز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پارٹس آف سپیچ کا یہ ٹاپک چل رہا ہے پارٹس آف سپیچ میں ہم نے ناؤن کور کر لیا ہے ناؤن کے بعد پرو ناؤن ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے انشاءاللہ پرو ناؤن کی کائنٹس ان کا یوزیج ان کی ایکزمپل تو دیکھتے رہے چینل اور سبسکرائب کر لیں دوسرے سٹوڈنٹ دوسرے دوستوں کو فرینڈس کو بھی یہ شیئر کر دیں ویڈیو تاکہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس اس آن لائن کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والے نوٹیفکیشن نئی کلاسز آپ کو فوراں ملتی رہے تھنکس شکریہ اسلام علیکم سٹوڈنٹ لاسٹ کلاس میں ناؤن اور جینڈر کا ٹاپک ہم نے کور کیا تھا آج جو ہے سیکنڈ پارٹس آف اس پیچ پرو ناؤن کی طرف چلتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں پرو ناؤن سے آج ہم سیکھیں گے پرو ناؤن کی ڈیفینیشن پرو ناؤن کی ایکزیمپل اور پرو ناؤن کی کائنڈس پرو ناؤن کیا ہے پرو ناؤن کی ایکزیمپل اور پرو ناؤن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں کتنی کائنڈس ہوتی ہیں یہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے اور نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ان کی جو ناؤن کی پرو ناؤن کی کائنٹس ہوں گی ان کی ڈیفینیشن اور ان کی ڈیٹیل سمجھیں گے تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف دیکھیں سٹوڈینٹ آج کا ٹاپک سیکنڈ پارٹس آف سپیچ پرو ناؤن اس کو انٹو میں زمیر کہا جاتا ہے اس کی ایفینیشن پرو ناؤن is a word پرو ناؤن is a word which used instead of ناؤن پرو ناؤن is a word which used instead of ناؤن پرو ناؤن جو ورڈ ہے وہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے for example سیون اس کی مزید کائنس ہوتی ہیں پرو ناؤن کی زمیر کی کائنس آف پرو ناؤن زمیر کی اقسام زمیر کی اقسام کون کون سی ہوتی ہے دیکھیں نمبر ون پرسنل پرو ناؤن زمیر خالص کہتے ہیں ان کو نمبر اکسیم پرو ناؤن زمیر مشترک ریلیٹیو پرو ناؤن زمیر بوسول دیمانسٹریٹیو پرو ناؤن زمیر اسیارہ انڈیفنیٹ پرو ناؤن زمیر مبہم اور انٹرگیٹیو پرو ناؤن زمیر استفام اور ڈسٹیبیوٹیو پرو ناؤن زمیر تقسیم یہ ضمیر کی کائنٹس ہیں پرو ناؤن کی اور یہ اس کی ڈیفنیشن ہے یہ ان کی ایکزمپل ہے اسٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا ضمیر کیا ہوتا ہے پرو ناؤن کیا ہے پرو ناؤن وہ ورڈ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ناؤن آپ پڑھ چکے ہیں ناؤن کوئی نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس نام کی جگہ پہ جو دوسرا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں جس طرح عبدالقدیر بلوچ اب یہ اتنا بڑا نام ہے یہ ناؤن ہے اس کی جگہ پر ہم ہی استعمال کر سکتے ہیں عبدالقدیر بلوچ is a teacher اس کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں he is a teacher دیکھیں ہی چھوٹا سا ورڈ ہے سہولت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے جلدی استعمال کر سکتے ہیں تو جہاں پر ریپیٹیشن ہوتی ہے ناؤن کی بار بار کسی بھی بڑے ناؤن کو بار بار بولنے سے بچنے کے لیے اس کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم پرو ناؤن کا یوز کرتے ہیں اور پرو ناؤن جو ہے ہم نے آج کی کلاس میں سیکھا ہے پرو ناؤن کون کون سے ہیں مزید اس کی کائنٹس جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سیکھیں گے چینل کو دیکھتے رہے کلاسز کو سمجھتے رہے اور گھر میں بیٹھ کر اپنی انگلیش بہتر بنائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرے دوستوں سے شیئر کر دیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک بھی کر دیں تھینکس ملتے ہیں لوڈیو آپ کو پسند آ سکتے ہی پاسند